برمحمد وعالی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد فقال الحکیم فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَ أَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ عَرَاكِعُونَ صلواتَ محمد ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اِنَّمَا صرف فقط وَلِيُّكُمُ اللَّهُ تم سب کا پہلا ولی اللہ ہے پہلا ولی اللہ ہے وَرَسُولُهُ تم سب کے دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ تم سب کے تیسرے ولی ایسے کل ایمان ہیں توجہ ہے ایسے کل ایمان ہیں ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جب رکو میں جاتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں تو یہاں ولایت کا تذکرہ ہے ولایت کا تذکرہ کس سے شروع ہوا ہے ان نماز کے ذریعے سب سے پہلی ولایت کیسی ہے کس کی ہے اللہ وہ ذات ایسی ہے اللہ ذات میں بھی واحد ہے کوئی شریک نہیں صفات میں بھی واحد ہے کوئی شریک نہیں افعال میں بھی واحد ہے کوئی شریک نہیں عبادت میں بھی واحد ہے کوئی شریک نہیں لہس کا مثل ہی ذات وہ اللہ ہے جس کی نہ مثل ہے جس کی نہ نظیر ہے جس کی نہ شبیہ ہے جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے وہی اللہ ہے ترجل مختصر کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا عالم ہے علم اپنا ہے اللہ کو کسی نے علم عطا نہیں کیا قدیر ہے طاقت اپنی ہے سب سے زیادہ طاقت ورزات وہ اللہ ہے ہی ہے لا یا موت موت نہیں آئے گی متقلم ہے زبان کا محتاج نہیں ہے تقلم کرتا ہے بولنے والی ذات ہے خدا کی ذات سمی ہے کانوں کے بغیر سنتی ہے بصیر ہے آنکھوں کے بغیر دیکھتی ہے نہ مثل ہے نہ شبیہ ہے نہ مرقب ہے نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے اور نہ وہ ذات محل حوادث ہے چھوٹا ہو بڑا ہو جائے جوان ہو جائے ایسا نہیں ہے توجہ ہے یا رسول اللہ یا آخر میں گزارش کروں ہوں گا کس سلوات نار جس وقت مسائب میں نہیں پڑھنا یہ میں بڑے کسیدے لے کر آیا ہوں سور تو نہیں ہے ناجل بلاغ مولا تیسرے محل محل نہیں دیا ادھر میرے آقا مولا علی علیہ السلام حالت رکو میں انگلی کو تھوڑی سی حرکت دی امام غزالی لکھتے ہیں فطارت الخاتم امن ید ہی الہ ید یہ سائل انگوٹھی پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں جا پڑی علی کا معنی بلند ہے میرے محترم علی کا معنی بلند علی علم میں بلند علی علم میں بلند علی سخاوت میں بلند علی عبادت میں بلند جو بلند ہو اسے علی کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی ارشاد کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کے عبادت میں گزار دے ایک ہزار حج بیدل جا کر کرے کوہی وہد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے صفہ مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا جنت تو جنت کجا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی تو عظمت ہے بلکہ یہ وسیعت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگے تم اپنے اہد کو پورا کرو میں اللہ بھی اپنے اہد کو پورا کروں گا اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا فرمایا اے لوگوں میرے قریب آؤ جب لوگ اکٹھے ہو گئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے ایک وسیعت کی فرمایا ہر نبی نے وسیعت کی لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد انتوں نے توڑ ڈالا فرمایا میری وسیعت کو کبھی نہ توڑنا یا رسول اللہ آپ کی وسیعت کونسی ہے فرمایا میری وسیعت یہ ہے لَعَنَّا عَلِيَنْ اِمَامُكُمْ مِنْ بَعْدِي میرے بعد تمہارے امام ہے علی ابن عبی طالب کون علی؟ توجہ توجہ واہو آخی وہ علی جو میرے بھائی ہیں واہو وزیری وہ علی جو میرے وزیر ہیں واہو آ زوجو ابنتی وہ علی جو میری بیٹی کے شوہر ہیں ابو والدی وہ علی جو میری اولاد کے باپ ہیں صحب و لوائی جو صحب لواب بھی ہیں صحب کونسر بھی ہیں فرمایا اے لوگو یاد رکھنا من انکرہو فقد انکرنی ومن انکرنی فقد انکر اللہ علی کا منکر میرا منکر میرا منکر خدا کا منکر ہم فرمایا من اصا علیا فقد اصانی ومن اصانی فقد اصاللہ علی کا نا فرمان میرا نا فرمان میرا نا فرمان خدا کا نا فرمان فرمایا من عطا علیا فقد اتانی ومن عطانی فقد اتاللہ علی کا مطی میرا مطی میرا مطی خدا کا مطی فرمایا اے لوگو یاد رکھنا اللہ کے نبی کی وسیعت ہے فرمایا ادو وہو ادوی ادوی ادو اللہ علی کا دشمن میرا دشمن میرا دشمن خدا کا دشمن فرمایا اے لوگو کبھی نہ بھولنا ولیہو ولیی ولیی ولی اللہ فرمایا علی کا دوست میرا دوست میرا دوست خدا کا دوست اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم اے لوگو تم اپنے وعدے کو پورا کرو میں اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا اللہ کا وعدہ کون سا تھا فرمایا تم سب ولای علی پہ جمع ہو جاؤ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سب کو جنت بھیجوں گا میرے محترم ایک پیغام ہو گیا آ رہا تھا پیغام کیا یہ لفظ کیا بیان کیا ہے آپ کی توجہ سب کی میری طرف رہے ولی ولایت کے بغیر گزارہ ہے بولو سب نہیں ہے نا یہ ولایت کا معنی کیا ہے ولایت کا معنی کیا ہے ہم ولی سنا نعرے لگے یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کی معافی جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں نہیں ہوئی یہ ولایت کا مفہوم کیا ہے ولایت کا معنی کیا ہے یہ کسیدہ سنانا چاہتا ہوں ولایت کا معنی ہے مولا تمہاری جان مال پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں جو مولا حکم نے مولئی وہی کرے اسے ولایت کہتے ہیں جو مولا حکم نے میں اسی کو مناسبت سے بڑے محنت سے بڑے چیزیں میں لے کر آیا ہوں ولی کا معنی مولا حکم جس طرح بھینس کے گلے میں رسی ہو جہاں لے جائیں چونچران نہیں کرتی یہی مفہوم ہے ولایت کا ہم مولا کی بیعت کر چکے ہم اپنے آپ کو مولا کے ہاتھ پہ فرخت کر چکے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم اپنی دین میں مرضی کریں جان مال پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں ہمیں مولا سے ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارا ایک سردار نہیں ہے ہمارے چودہ سردار ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری ڈاڑھی ہمارا نکاح طلاق جو احکام ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ رشتہ بھی اپنی مرضی کا پسند نہیں کر سکتے جسے اہل بیت جن صفات کا حامل قرار دیں رشتہ بھی وہی کر سکتے ہیں ہم جن کے چودہ سرداروں ان کی مرضی نہیں چلے گی نارے تکبیر نارے رسالت نارے رہیدری حسینیت یزیدیت علماء حقا کی صحت و سلام بھی کے لیے بابا دلان صلوہ چودہ کی مرضی چلے گی ہماری مرضی نہیں چلے گی میرے محترم چودہ کی مرضی اپنی طرف سے نہیں سورہ دہر پڑھ کر دیکھ لینا مَا تَشَاءُنَا إِلَّا إِنِّيَ شَاءَ اللَّهِ یہ نہیں چاہتے یہ ہستیاں نہیں چاہتی مگر یہ وہ چاہتی ہیں جو ان کا خدا چاہتا ہے سنو لو سنو لو علی والا کون ہے قرآن سے عرض کر رہا ہوں آخر میں ترجمہ پر اقتفاہ کر رہا ہوں آپ میرے محترم نارہ آخر میں لگانا ٹیمپ بچ جائے کون ہے اچھ اچھ تو سنو لو آیت ویل آیت آیت ویل آیت میرے محترم کس سے شروع ہوئی جو آیت پڑھئی ہے میں تجوید نہیں پوچھ رہا جی پوچھ رہا ہوں آیت کا پہلا جملہ کون سا پڑھے اگر میں بھول گی جاتا تو کچھ سی کو یاد ہونے چاہیے کوئی مومن پڑھنے والے کا امتحان لیتے ہیں انما انما ہے نا جہاں ولایت کا تذکرہ انما انما ولیہ کم اللہ جہاں اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ انما یرید اللہ جہاں طہارت کا تذکرہ انما یرید اللہ جہاں سخاوت کا تذکرہ انما نوطعم وکمل بچھاللہ وہ جہاں علی والوں کا تذکرہ خدا کی ذات کو ہے پارہ نمبر نو میں سورہ انفال کے پہلے صفحے پہ دیکھنے علی والوں کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے قصیدہ پسند کوئی نہیں آیا سہیں قرآن پڑھا جائے سنو سٹھے کھبے دیکھنے لگ جاؤں دیو نارے تکبیر نارے رسالت کل ایمان کل سران نارے یہ قصیدہ سنو جہاں جہاں بیٹھے ہیں میری طرف چہرائی دردر نہ کرنا قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن سامت پڑھ رہا ہوں قرآن ناتک بھی پڑھوں گا میری طرف چہرہ رہے کون ہے علی والا جس طرح آیت ولایت کہہ رہی ہے انما ولیوکم اللہ آیت تدھیر کہہ رہی ہے انما یورید اللہ آیت صحاوت کہہ رہی ہے انما نوت مکمل لے وجہ اللہ علی والوں کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے کوئی علی والا نہیں ہو سکتا کوئی علی والا نہیں ہو سکتا مگر ان صفات کا حامل علی والا ہوگا موالی ہوگا شیعہ ہوگا سنو کیسے اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ سِوَائِ اس کے صرف پہلی علامت علی والوں کی یہ ہے اللہ کا نام یاد آجائے اللہ کا نام لیا جائے دل کامپنے لگ جاتے ہیں دیکھنا دل کامپتا ہے اللہ کا نام سن کر ہمارے دل کامپتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر یہ علی والے کی صفت قرآن کا مطل ہے کوئی اختلاف نہیں ہے وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاجِلَتْ دل لرزتے ہیں کامپتے ہیں قلوبوں وَعِذَا تُولِيَتْ لِحْمَا يَاتُوزَادَتْهُمْ ایمَانَا علی والوں کو دوسری صفت یہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے قانو میں اُگلیاں ڈال کر بھاگتے نہیں ہیں قرآن سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے مطل کا ترجمہ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ ہر حالت میں توقل پر خدا کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَا چوتھی صفت نماز قیم کرتے ہیں پانچویں صفت اللہ کے پاکیزہ مال سے خرچ کرتے ہیں سن لو اُلَا عِقَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی حقیقی سچے مومن ہے لَهُمْ دَرَجَاتُن ان کے لئے ایک درجہ نہیں ہے درجات ہیں وَهُمْ مَغْفِرَتُن ان کی مغفرت ہے ان کے لئے رزقِ قریم ہے یہ علی والوں کا کون ہے بلایت بیان کر رہا ہوں موضوع کیا ہے بلایت دوسری آیت کیا کسیدہ کہہ رہا ہوں قرآن ہے سامد سے پارہ نمبر اٹھارہ پہلا صفحہ قرآن نازل نہیں ہوا مولا جوفِ قعبہ میں اپنے ماننے والوں کی آٹھ آیاتیں پڑھ کر صفتیں بیان کی ہیں آنکھیں کھولیں سنو کونسی مولا نے فیصلہ کیا پارہ نمبر اٹھارہ پہلا صفحہ اللہ نے فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صُرَاتِهِمْ خَوَشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ وِي مُعْرِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّقَاتِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِذُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ عَيْمَانَهُمْ فَإِنَّ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِعْمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ عَرْوَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحْافِذُونَ وَالَّذِينَ يَعْرِسُنَ الْفِرْتَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سنو لو فلاح پا گئے قاد تحقیق یقینا فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے کیسے مومن مومن کیسے آگے مومن کی وضاحت علی والوں کی وضاحت اللہ زینہ فی صلات مخاشیون نماز پڑھتے ہیں خضو خشوب علی اللہ اکبر کر کے خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں ایسا نہ ہو اللہ اکبر منافق کتنا ہے فیس کتنی ملی آج کتنا بچت ہوئی نماز بھی ختم حساب بھی ختم نا بلکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں سنو لو نماز آپ کا چہرہ معذرت کے ساتھ میری طرف رہے فرمایا کیسے لگویہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیسے فرمایا آپ غیرت ماند ہوتے ہیں کیسے زکاعت دیتے ہیں فرمایا کیسے یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں میرا ابھی انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو سنو لو پارا نمبر جاران پہلے صفحہ علی والیوں کا تذکرہ فرمایا کیسے کون ہے علی والی لیکن ایک بات آپ سے نہیں چھوڑی قرآن کے آیت ہے جب قرآن ہو پوری توجہ سے سنو آپ ادھر مو پھیر لیتے ہیں ہر آنے والے کو دیکھتے ہیں سن لو اپنا ٹائمز ہے نہ کریں میرا بھی نہ کریں آپ میری طرح متوجہ ہو سنو لو فرمائے جنت کی بشارت دے دو سنو لو دو تین قصیدے بڑا تیزے سے گزر رہا ہوں ٹائم بچانا چاہتا ہوں سنو لو فرمائے کون ہے علی والے پارا نمبر بیس پہلے صفحہ اِنَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِدِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقَاتِ وَالْصَابِرِينَ وَالْصَابِرَاتِ وَالْخَوَاشِعِينَ وَالْخَوَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ کون ہے علی والے فرمائے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومنہ عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں خضو خشو کرنے والے مرد اور عورتیں اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں سچ بولنے والے مرد اور عورتیں شریعت کی حدود کی حفاظ کرنے والے مارد اور عورتیں اللہ کا ذکر کسر سے کرنے والے مارد اور عورتیں فرمایا روزہ رکھنے والے مارد اور عورتیں غیرت مند مارد اور عورتیں ان کی مغفرت ہے ان کے لئے عجر عظیم ہے یہ علی والے لیکن یہ قرآن نادک تھا یہ قرآن سامیت کے دو چار جملے آپ کی خدمت میں حدیع کرنے لگو کتاب نہ حجن بلاغا علی والوں کا تذکرہ علی والوں کا یہ قرآن سلوات پڑھ لیجئے مولا نے فرمایا فرمان نمبر ایک سو دو کتاب ناجل بلاغا یہ سابر خان یاد رکھنا ہے فرمان نمبر ایک سو دو کتاب ناجل بلاغا فرمایا یاتی علن ناس زمانون ایک ایسا دور آنے والا ہے لا یقرب فیہ الا الماحل قریب اسے سمجھا جائے گا جو چغل خور ہوگا چغل خور کو لوگ دوستی لگائیں گے اس کے ساتھ فرمایا لا یزرف فیہ الا الفاجر فاسق فاجر شخص سے دوستی لگائی جائے گی اسے خوش اخلاق سمجھا جائے گا جو ٹھو بولے گا واا واا پیسے بھی لے گا دین بھی برباد دنیا بھی برباد امان بھی برباد یہی کچھ ہو رہا ہے خرافات بکے جائیں گے ممبر پہ لوگ دوستی کریں گے تو فرمایا کیا الا الفاجر وَلَا يُزَعَفُ فِي اِلَّا الْمُنصِف مُنصِف سے لوگ بھاگ جائیں گے علماء سے لوگ بھاگ جائیں گے حق بیان کرنے والے کے بات نہیں سنیں گے دور ہو جائیں گے مُنصِف کو لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے یا عدن صدقہ تفیہ غرمہ فرمایا صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر مولا کا قصیدہ ناظر بلاغ مولا علی کا ارشاد فرمایا تو فرمایا صدقہ دیں گے خسارہ سمجھ کر پھر ارشاد فرمایا وَسِلَّةَ الرَّحْمِ مَنَّا سِلَّةَ الرَّحْمِ کریں گے احسان جت لائیں گے بھائی کو کہیں گے میں نے تیری مدد کی ہسپتال میں تھا تو گرفتار ہو گیا میں نے تجھے چھڑایا احسان جت لائیں گے تو فرمایا اول عبادتا استطالتا علم ناس عبادت کریں گے دکھاوے کی حاج کریں گے دکھاوے کا زواری کریں گے کہ مجھے مولا کا زبار کہیں حاج کریں گے مجھے حاجی کہیں نماز پڑھیں گے شہرت کے لئے یا کاری کے لئے قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا یا خاسر ہو یا کافر ہو یا غادر ہو یا فاجر اے غداری کرنے والا ہے دکھا دینے والا ہے مکر کرنے والا ہے کفر کرنے والا میری دربار میں آج عجر لینے کے لئے آگیا ہے میری دربار میں تیرا کوئی عجر نہیں ہے اس سے جا کر اپنا عجر طلب کر جس کے دکھاوے کے لئے تو نے عبادت کی تھی عبادت کریں گے برتری جتلانے کے لئے تو تھوڑا جہاں پانی بھی راکھ لیتا کرو تو کیا ہوگا بادشاہ مسلط ہو جائیں گے بادشاہ کیا ہوگا یقون سلطان بمشورت نصہ و عمارت سبیان و تدبیر و خسیان بادشاہ مسلط ہو جائیں گے مشورہ کریں گے اپنی عورتوں سے بمشورت نصہ بیٹی سے کیا قانون بنو و عمارت سبیان نوخیز لڑکوں سے خود سروں سے مشورہ کر کے قانون سازی کریں گے ایک دور سلوات پڑھ لیں تو پھر کیا ہوگا ارشاد فرمایا ایسا دور آئے گا یاتی الانہ سے زبان اللہ یب کافی ہے من القرآن اللہ رسم قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا فلان چودری فلان ملک فوت ہو گیا رسمی طور پر تو فرمایا وامن الاسلام اللہ اسم اسلام کا فقط نام ہوگا کام کا مسلمان نظر نہیں آئے گا وزہ میں ہوتم نصارہ تمدن میں انود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائے یہود پھر کیا ہوگا فرمایا مساجد امیو عارتیں اچھی اچھی ہوگی ہدایت سے فالی ہو جائیں سکان وامار اسے عباد کرنے والے وہاں رہنے والے تعمیر کرنے والے رہنے والی کمیٹیاں شرع احل آرز دنیا کی شریر ترین زلیل ہوگے تخرج من الفترہ وہاں سے فتنے پھوٹیں گے مومن بھاگیں گے پیچھے پاؤں اُلٹے پاؤں دھکیل دیا جائے گا مولا نے فرمایا اس وقت کہ ایسا عذاب نازل ہوگا نیک لوگ حیران ہو جائے ناجر پلا ایک فرمان آخری حدیث اور اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں ایک طبعہ سلوات پڑھ لیں پھر بھی سلوات پڑھ لیں کتاب اصول کافی کتاب کونسی ہے اصول کافی اس میں یہ روایت ملتی ہے جناب جابر کو مولا امام محمد باکر علیہ صلی اللہ محمد امام محمد ایک جملہ ارشاد فرمائے یا جابر ایقت فی من انتہالا تو فرمائے یا جابر ایقت فی من انتہالا التشیب اے جابر کیا اتنا کافی ہے کوئی شخص کہہ دے میں شیعہ ہوں بس کافی ہے سنو تو فرمایا نا اینیا کولا پہ حبینا اہل البیت کوئی شخص کہے میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں اور شیعہ کافی ہے فولا فرمایا بس مجھے اللہ کی قسام ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مگر کون اللہ جس نے سنائیا فرما ہمارا شیعہ کون ہوگا من اتقال اللہ جس کے دل میں عدالت کہہ ہوگی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا خوف خدا ہوگا سیول جج یہاں سیشن کوٹ یہاں ہائی کوٹ یہاں سپریم کوٹ یہاں وقلا یہاں پرچی بھی نہیں فیس بھی نہیں نقل مصدقہ لینے پیسے بھی نہیں ہے ملی والے کی عدالت یہاں فٹ ہوگی آتل ہوگا سنو فرمایا وَعَطَاهُ اللہ کا اطاعت گزار ہوگا وَمَا قَانُ يُعْرَفُونَ يَا جَابِرَ نہیں پہچانے جائتے مگر شیعہ کن صفتوں سے فرمایا اِلَّا بِن تَوَازَو آجزی ہوگی اپنے آپ کو حقیر جانے گے نظر قیامت پہ ہوگی زمین سے خلقیا گیا اسی میں چل رہا ہوں اسی میں لوٹا دیا جائے گا اکڑ کر نہیں چلے گا متقبر نہیں ہوگا تمہ نہیں ہوگا حرس نہیں ہوگا حسد نہیں ہوگا غیبت نہیں ہوگی جولی نہیں ہوگی سنو یہی حدیث کو ختم کر کے چھوڑوں گا تو فرمایا تَواز وَآجزی وَتَّخَشُو خوفِ خُدَ خُضُو وَخُشُو ہوگا فرمایا وَالْأَمَانَتِ امین ہوگا علی والا شیعہ امین ہوگا وَقَسْرَتِ ذِكْرِ اللَّهِ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا علی والا ہوگا تو فرمایا وَسَّعُمْ علی والا روزہ بھی رکھے گا گرمیوں کا ہو سردیوں کا ہو سنو وَسَّلَاة علی والا نماز قیم کرے گا وَالْبِرِ بِالْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ نیکی کرے گا علی والا تو فرمایا وَتَّعَحُدِ لِلْجِرَان ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا غریبوں کی مدد کرے گا مساکین وَأَهْلِ الْمَسْقَنَ اہلِ قرِيہ کی مدد کرے گا فرمایا وَالْغَارِمِن مَقْرُوزوں کی مدد کرے گا وَالْعِتَام یتیموں کی مدد کرے گا وَالْصِدْقِ الْحَدِيث جب بولے گا سچ بولے گا شیعہ سنو اللہ من خیر وَمَا قَانُوا اُمَنَاو اَشْرَائِهُمْ فِي الْأَشْيَاءَ محلے میں سب سے زیادہ امین علی وَاللہ ہوگا وَالْصِدْقِ الْحَدِيث بولے گا سچ بولے گا وَتِلَاوَتِ الْقُرْآن قُرْآن کی تِلَاوَتِ کرے گا وَقَفِ الْصُنَ اَنِن نَاس اپنی زبانوں کی حفاظت کرے گا آدمی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے اس کی زبان اس کی عقل کے تابع ہوگی ہے علی والے کی تو فرمایا محلے میں امین ہوگا یا جابر قَالَ یا جابر جب یہ فرمایا یابن رسولہ جناب جابر ارز کہتے ہیں یا فرزن رسول مَا نَعْرِفُ الْيَوْم اَحَدًا بِحَاذِ صِفَة مَوْلَا اِن سِفْتُونَ کا شخص تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا جابر نے ارز کیا مولا نے فرمایا لَا تَزْحَبَنَا بِقَالْ مَظَاحِب تُجھے دوسرے مَظَاحِب نہ لے جائیں کیا ایک شخص کے لئے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے جبکہ رسول اللہ خیر من علی علی سے افضل ہیں لیکن رسول کی سیرت پہ عمل نہ کرے کیا تیرے یہی مقصد ہے تو فرمایا نا بلکہ علی والا وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے فرمایا وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے سب سے بہترین مولا نے یہ فرمایا وہی محترم ہے وہی مقرم ہے وہی معظم ہے جو سب سے زیادہ پرہزگار ہے میرے محترم بس موضوع مکمل و جکا نتیجہ دینا چاہتا ہوں ایک شخص نے مولا سے پوچھا مولا امام جعفر صدق علی صلی اللہ مولا آپ کا شیعہ شیعہ کون ہے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ماننے والا شیعہ ہو نو سو ننانوے غیر ہوں مزہ تب ہے اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا کھانا اس کا پینا اس کا مرنا اس کا جینا اس کی گفتگو اس کا انداز اس طریقے سے ہو اگر میزان پہ تولہ جائے ایک ہمارے ماننے والے کے نام اعمال کو ایک پلنہ میں رکھ دیا جائے ناؤ سو ننانوے کے نام اعمال کو دوسرے پلنہ میں رکھ دیا جائے تو لائے جائے مزہ تب ہے ایک ہمارے ماننے والے کا پلنہ بھاری ہوتا ہوا نظر باس میرے مہترم آخری جمعہ نتیجہ وہ تنور والا واقعہ جو خوریسان سے مولا میں کرتا ہے آپ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گے ہمیں زندہ جلانا چاہتے ہیں مولا نے لکڑ ہرے کو حک دیا تو چلا جا اس نے پوچھا نہیں ہے تنور میں چلا گیا وہ شخص کہتا ہے مولا اس کی حالت کیا ہو چکی ہوگی مولا نے فرما تھکڑ ہٹا دیکھا علی والے کی حالت یہ آگ بلزار بنی ہوئے اور وہ صحیح صالح ہیں جنت کا نظار ہے یہ علی والے علی والے کی علامت ہے آگ میں چلا جائے آگ کچھ نہ دہے یہ علی والہ ہے علی والے آگ سے نہیں ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا وہ صرف دیکھتا ہے اللہ بھی راضی ہو جائے چودہ ہستیاں بھی راضی ہو جائیں جن پہ یہ ہستیاں راضی ہو جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو یہی علامت ہے مزہ تب ہے خالی زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے یا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لئے اور بتے رہے نا نا مزہ تب ہے دوسرے بھی آپ کے اخلاق کو آپ کے گفتگو کو سن کر یہ کہیں یہ اتنا سچا ہے امین ہے نمازی ہے پرہزگار ہے پتہ نہیں جن کو مانتا ہے ان کی عظمت کیا ہوگی وآخر دابانا ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ